hi friend what's up and welcome back to jk photography so guys آج ہم کچھ اس ٹیپ کی photo editing کرنے والے ہیں so اگر آپ ہی اس طرح کی photo editing سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھیں and یا چینل پر نئے ہے تو چینل کو بھی ضرور سے subscribe کریں تو guys سب سے پہلے ہم اپنی original pic کو share کریں گے auto- sketchbook میں ٹھیک ہے guys تو یہ ہمارے پاس original pic ہے تو اس کو ہم share کریں گے auto- sketchbook میں ٹھیک ہے guys تو guys ہم نے اپنی photo کو sketchbook میں share کر لیا ہے تو بھی guys سب سے پہلے ہم face کو evite کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم جائیں گے اوپر layer والے option میں and یہاں سے ہم ایک mpt layer لے لیں گے تو guys ہم plus والے option پہ click کریں گے and یہاں سے ہم ایک mpt layer create کر لیں گے ٹھیک ہے guys and اس کے بعد guys ہم نے آنا ہے اس color والے option پہ and یہاں سے guys ہمیں face کے لئے ایک color choose کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ میں کونسا color choose کر رہا ہوں تو تھوڑا سا orange type کا color ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا face کا natural color orange ہوتا ہے تو guys میں یہ والا color choose کر لیتا ہوں ٹھیک ہے and اس کے بعد guys ہم یہاں سے back آئیں گے and back آنے کے بعد ابھی ہم ایک اس pencil والے icon میں آئیں گے and یہاں پہ ہم face کے لئے ایک brush choose کر لیں گے paint کرنے کے لئے تو guys آپ لوگوں نے توڑا سا نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے and یہاں پہ آپ لوگوں نے traditional پہ جانا ہے and یہاں پہ آپ لوگوں نے جو third number پہ جو brush ہے ٹھیک ہے دوسری لین میں وہ آپ لوگوں نے select کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی setting پہ چلے جانا ہے and یہاں پہ guys آپ لوگوں نے اس کی setting بھی دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے opacity آپ لوگوں نے full رکھ لینی ہے and size آپ اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں and اس کے بعد ہم یہاں سے back آئیں گے and back آنے کے بعد ہم اس طرح face پہ paint کر دیں گے تو اس کے بعد ہم جائیں گے اس layer والے option میں and یہاں پہ جانے کے بعد guys آپ لوگوں نے اس layer پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے and layer پہ جانے کے بعد guys آپ لوگوں نے اس کا blending mode جو ہے وہ آپ لوگوں نے change کر لینا ہے پہلے یہاں پہ normal ہے تو ہم normal سے change کریں گے اس کو and اس کو guys ہم کر دیں گے soft light ٹھیک ہے تو تھوڑا سا آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس soft light ہے اس soft light پہ آپ لوگوں کو click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس soft light ہو جائے گا تو ابھی میں آپ کو pick دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے کس طرح ہماری pick جو ہے وہ بن گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا face جو ہے وہ white ہو گیا ہے تو پوری face پہ آپ لوگوں کو اس طرح سے paint کر دینا ہے تو guys ہمارا پورا face جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے white ہو گیا تو ابھی آپ لوگوں کو guys کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں اس pencil والے icon پہ چلے جانا ہے and یہاں پہ جانے کے بعد guys آپ لوگوں نے چلے جانا ہے library میں ٹھیک ہے تو library میں جانے کے بعد آپ لوگوں کو کافی سارے brush نظر آ رہے ہیں تو اس بار guys آپ لوگوں نے یہ والا brush choose کر لینا ہے ٹھیک ہے face کو smooth کرنے کے لیے تو guys ہم یہ والا brush choose کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے اس کی setting پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس setting کا option ہے یہاں پہ ہم click کریں گے and یہاں پہ جانے کے بعد guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی setting ٹھیک ہے جو میں رکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی same وہی setting رکھ لینی ہے تو flow ہم اس کا art رکھ رہے ہیں and آپ لوگ چاہے تو اس کا screenshot بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد guys آپ لوگوں نے یہاں layer پہ چلے جانا ہے and layer پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ پہلا والا layer جو ہے اس بھی آپ کو click کر لیا ہے and یہاں پہ click کرنے کے بعد guys آپ لوگوں نے اس کو یہاں merge all پہ click کر دینا ہے تو ہم اس کو merge کر لیتے ہیں and اس کے بعد guys آپ لوگوں نے pick کو توڑا سا zoom کرنا ہے ٹھیک ہے and zoom کرنے کے بعد size کو آپ نے adjust کر لینا ہے and آپ لوگوں نے اس طرح سے print کر دینا ہے face پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں face جو ہے وہ ہمارا smooth ہو رہا ہے تو guys آپ لوگوں نے اسی طرح brush کو چلانا ہے ٹھیک ہے round round تو آپ لوگوں کا face جو ہے وہ smooth ہوتا جائے گا تو guys میں یہاں پہ ویڈیو کو توڑا سا fast کر لیتا ہوں تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ لیتی نہ ہو تو آپ لوگوں نے جو ہے guys وہ ویڈیو کو ابھی تک escape نہیں کرنا آپ لوگوں نے پوری ویڈیو watch کرنی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو time دے کے smooth کرنا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ آپ time دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ لوگوں کا face جو ہے وہ اچھے سے smooth ہوگا جی تو guys آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں face ہمارا smooth ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم لوگوں نے ایک اور کام بھی کر لینا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے اس layer والے option پہ چلے جانا ہے اور یہاں پہ guys ہم لوگوں کو پیسے ایک empty layer create کر لینے ہے ٹھیک ہے تو plus والے option پہ ہم click کریں گے اور یہاں پہ ہم ایک empty layer create کر دیں گے ٹھیک ہے guys اور اس کے بعد guys ہم آئیں گے اس color والے option پہ اور یہاں پہ اس بار ہم guys lips کے لیے ایک color چوز کر لیں گے تو ہم red color چوز کریں گے ٹھیک ہے lips کے لیے تو red color میں چوز کر لیتا ہوں اور اس کے بعد guys آپ لوگوں نے یہاں سے done کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس pencil والے icon پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ guys آپ کو library میں آ جانا ہے اور library میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو کافی سارے brush نظر آئے گی تو اس بار lips کے لیے آپ لوگوں نے اس brush کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے اور select کرنے کے بعد آپ لوگوں کو چلے جانا ہے اس کی setting میں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی اوپیسٹی جو ہے وہ آپ نے فل رکھنی ہے اس کو آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا پک کو زوم کر لینا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح سے پینٹ کر دینا ہے لپس پہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لپس ہمارے ریڈ ہو رہے ہیں تو اس والے پی بھی میں کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس لیئر میں چلے جائیں گے اور ہم جائیں گے اس والے لیئر میں جو ہم نے ابھی سیلیکٹ کیا تھا تو اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور اس کا ہم بلینڈنگ موڈ نارمل سے چینج کر دے گئے ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پہ نارمل ہے اور یہاں سے ہم اس کو چینج کر کے سافٹ لائٹ پہ رکھ دیں گے تو یہ ہمارے پر سافٹ لائٹ کا آپشن ہے ہم اس کو سافٹ لائٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پک کو لائٹ روم میں شیئر کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لائٹ روم کو اوپن کرنا ہے اور آپ لوگوں کو چلے جانا ہے کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں کے پاس ایک نیچے اوپشن ہوگا کالپی سیٹنگ کا تو یہ رہا کالپی سیٹنگ کا اوپشن اس پہ ہم کلک کریں گے ہماری جو ہی جتنی بھی سیٹنگ ہے اس کو ہم کالپی کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دن کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی اوریجنل پوٹو کو لے کے آئیں گے اور تری ڈاٹ پہ ہم کلک کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پاس 3 ڈاوٹ ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ کے پاس نیچے ایک option ہوگا paste setting کا ٹھیک ہے تو نیچے یہ آپ کے پاس option ہے تو اس پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے and جیسے آپ لوگ click کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا setting paste ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں setting ہمارا paste ہو گیا اب ہماری پک کچھنی awesome لگ رہی ہے and اس کے بعد کہ آپ لوگوں نے share والی option پہ کلک کرنا and pico shape to device کر لینا ہے